اسلام علیکم ناظرین آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم و باسی آج تین اہم اشیوز پر بات ہوگی سب سے بڑا تو جناب جی ایچ کیو سے ایک کلیر میسج دیا گیا ہے اور کل شباہ شریف اپنی پوری قبینا کے ساتھ گئے تھے اس حوالے سے بات ہوگی کیا میسج دیا گیا ہے اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی نے اپنے سینٹ ٹکٹس کا اعلان کر دیا ہے اور اس میں مراد سعید ذلفی بخاری سمیت اہم نام سامنے آئے ہیں اس حوالے سے آپ سے بات ہوگی کہ کن لوگوں کو منتخب کیا گیا اور اس میں کیا میسج ہے اور تیسری بات جی پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ڈیسینز ہوئے ہیں لیٹلی اس حوالے سے وکلا اور سیاسی قیادت آمنے سامنے آگئی ہے پی ٹی آئی کے اندر کی جو ہے اور وکلا کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے صحیح فیصلہ کیا جبکہ سیاسی قیادت کہہ رہی ہے کہ یہ غلطی ہوئی تھی اس حوالے سے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جی سنی اتحاد کون سے سے فیصلہ دروس تھا الہاق کا یا نہیں تھا جو جزب سیٹا نہیں ملی اس میں قصور پارٹی کے ڈیسینز کا ہے یا پھر کوٹس کا ہے یا کس کا ہے اس حوالے سے اب پندورا باکس کھل گیا ہے تو اس حوالے سے بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے جناب اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو انٹرا پارٹی ڈیویزنز ہیں اس میں کافی حد تک شدت آتی جاری ہے آج ایک بیان بالکل سامنے آیا ہے بریسٹر گوہر کا جو پارٹی کے چیرمن ہے اور انہیں کہا کہ جی بلکل صحیح فیصلہ تھا کونسا فیصلہ سنی اتحاد کونسل سے علاقہ فیصلہ بلکل درست تھا یعنی اس میں کوئی خامین نہیں تھی سو فیصد درست تھا اور جو موجودہ حالات تھے ان کے مطابق ان سے ہی ہونا تھا کل بیان آیا تھا سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحب زادہ حامد رضا اور انہوں نے کہا کہ جی باز رہے ہیں جو لوگ تنقید کر رہے ہیں جو ہدایات لے کر ہم پہ تنقید کر رہے ہیں میں عمران خان صاحب کی وجہ سے چپ ہوں ورنہ میں چپ نہ رہتا اور بڑا کریٹیکل قسم کا ان کا بیان آیا تھا کہ جو پارٹی کا الہاق ہوا ہے ایک تو یعنی ہم نے آپ کو الہاق کیا اور دوسرا آپ ہم پہ باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے بڑی سخت باتیں کی تھی وہ ان کا بیان سامنے آیا اس سے پہلے جناب مرود صاحب کا بیان آیا تھا اور شیرفزل مرود صاحب اور انہوں نے کہا تھا ہم سے دو غلطیاں ہوئی ہیں ان دو غلطیوں کا خمیازہ ہم بگت رہے ہیں اور وہ دو غلطیاں یہ تھیں کہ ایک تو ہم نے سنی اتحاد کونسل سے اتحاق کیا بجائے اس کے کہ مجلس سے وحدت المسلمین سے کرتے دوسری غلطی ہم نے پہلے کی تھی کہ بلے باز سے الہاق کیا جبکہ شیرانی گروپ جو جے یو آئی کا ہے اس سے ہماری باتچیت مکمل ہو چکی تھی اور کپتان کی یعنی کہ عمران خان صاحب کی جو پارٹی جیئرمین ہیں ان کی ہدایات کے برقس جا کر یہ فیصلہ کیا گیا تھا بلے باز کا اور بلے باز جناب دو تھپڑ نہیں سائے سکے اور جناب انہوں نے پارٹی لائیٹی ختم کر دی اور جناب انہوں نے پریس کانفرز کر دی کہ جی میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اتنا سارا جو سکریسی رکھ کے کیا گیا تو لوگ اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو وکیل آئے تھے پارٹی میں ان وکیلوں نے آخر پارٹی کو کیا دیا عمران خان صاحب نے اس وقت جب وکلا کو شامل کیا تھا پارٹی میں تو یہ تاثر تھا کہ وکلا ایک بہت بڑی فورس ہیں دو ہزار آٹھ میں آپ نے دیکھا دو ہزار سات میں آپ نے دیکھا کہ جو وکلا تحریک چلی تھی اور آٹھ میں منتج ہوئی چیف جیسس افتخار چودری کی رہائی پر اس کے بعد پاکستان میں وکیلوں کی پاور کو ایک ریکنائز کیا گیا کہ وہ اتنی بڑی پاور ہیں کہ گورمنٹس کو گھٹنوں پر لانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہیں انہوں نے نہ صرف دکٹیٹر جنرل بوریز مشرف کو مجبور کیا کہ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹیں بلکہ اور دوبارہ سے بحال کیا گیا تھا افتخار چودری کو ایک دفعہ شرف صاحب نے پی سیو لگا گیا پھر ان کو ختم کیا تو پھر دوبارہ جو ہے زرداری صاحب کی حکومتی اور زرداری صاحب چاہتے تھے کہ نہ بحالو پھر بھی بحالو اس چیز سے کانفیڈنس لیتے ہو عمران خان صاحب نے وکیلوں کو پارٹی میں لائیا تھا اور اپنا ماسٹر کارڈ کرا دیا تھا کہ جی وکیل آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے اچھا لڑ سکیں گے اور لیکن کیا ہوا ان کا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے مشکل ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ ان کو نہاہل کیا جائے عدالتیں ان کے ساتھ ہوں گی وکیل پاور فول ہوں گے سٹریٹ پاور ہوگی اور یہ اچھا خاصہ معاملہ بنا دیں گے اور الیکشن میں ریگنگ کو ایمپوسیبل کر دیں گے اور الیکشن کی منپولیشن کو ایمپوسیبل کریں گے اور مقابلہ کریں گے مگر ہوا کیا کہ ان وکیلوں کے ہوتے ہوئے بلے کا نشان پارٹی سے چلا گیا اور کچھ نہ کر سکے وکلا اس کے علاوہ پارٹی کو تین چار فیصلے منارد خان صاحب کی نہیلی کے فیصلے سب کے سامنے ہیں اس کے بعد رگنگ کی شکایات سامنے ہیں فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون کے حوالے سے ان سب چیزوں کو بھی کیپٹیلائز نہیں کر سکے وکلا اور اس کے باوجود بھی پارٹی جس حال میں ہے اور لگا تار دیکھیں اب چاروں صبحوں میں حکومتیں بن گئی ہیں سینٹر میں گارمنٹ بن گئی ہے اور ایک سوائے جگہ کے باقی ساری جگہوں پر پیٹی آئے کے مخالف حکومتیں بنی ہیں تو اب پارٹی کے ورکر سوالات اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ جی وکیلوں کا فیصلہ بھی درست تھا اور وکیلوں کی کنٹیبیشن کیا ہے جو کہ پرانے پارٹی کے ورکرز تھے جو پرانے پارٹی کے لیڈرز تھے ان لیڈرز کی کنٹیبیشن دیکھی جائے اور اخلا کی کنٹیبیشن دیکھی جائے تو کس کی کنٹیبیشن زیادہ اور کیا وکیلوں کو جو اپنی توقعات تھی وکیلوں سے وہ پوری ہوئیں ایک دفعہ جو عمران خان صاحب کی سسٹر ہیں انہوں نے بھی ایک دو دفعہ وکلا پر بڑی سخت تنقید کی اور کہا کہ وکیلوں کا سوچا جارہا تھا کہ وہ آئیں گے تو ہماری وصلات کم ہوں گی انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا اور ہماری وصلات کوئی کم نہیں اور اس سے ہمارے علیمہ خان صاحبہ کی جو بیانات ہیں اس کے مطابق انہوں نے کہا وکیلوں نے ہمیں کوئی یعنی ریلیف دلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وکیلوں کے ہم آنے سے پارٹی کے وکلا ونگ کیا کر رہا ہے تو اب یہ والی کشم کش کافی پھیل رہی ہے اور آج بریسٹر گوھر نے بھیران وہ خود بھی وکیل ہیں ظاہر ہے وہ آئے تھے پارٹی کے چیئرمن کے طور پر ابھی انہوں نے بھی ویان دیا اور انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ دروست تھا لیکن شیرف ذل مروت صاحب نے کہا کہ فیصلہ غلط تھا اور شیرف ذل مروت کے حق میں کل بریسٹر علی زفر ہیں انہوں نے کہا کہ بلکل یہ غلطی تھی اب سمجھ نہیں آرہی کہ کیا ہو رہا ہے ایک دو بلوکس تو یہ بھی ہے ایک سیاسی بلوک اور ایک اکلا بلوک اور دوسرا ویدن پارٹی بھی ڈیویزن ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ ٹھیک تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں غلط ہے شیرف ذل مروت آپ کو پتا ہے کہ شیرف ذل مروت پہلے بھی بریسٹر گوھر میں تنقید کر چکا اور بعد میں پھر معافی مانگی اور جا کے ان کو کس کیا ہگ کیا پقائدہ بہت ہی آؤٹ آف دی وی جا کے ان کو منایا تھا لیکن اب پتہ نہیں اب دوبارہ دونوں کے بینات میں تضاد ہے اور ڈیفرنٹ ہیں تو اب پتہ نہیں پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن جو پارٹی کی ایک انڈکیشن آئی ہے وہ ہے جناب انہوں نے سینٹ کے الیکشنز کے لیے ٹکٹیں دے دی ہیں اور ان ٹکٹوں کا اناؤنس کیا ہے پارٹی کے افیشن ہینڈل سے اناؤنس کیا گیا ہے ویسے اس حوالے سے پہلے بھی خبریں سامنے آئی تھی لیکن پارٹی نے جو بقاعدہ نام دیئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کے پی سے انہوں نے جو نام دیئے ہیں ان میں مراد سید کا نام سب سے فیرست ہے بلکہ ساری فیرستوں میں سب سے پہلے ہے تاہم اس کے ساتھ بریکٹ میں کورنگ کینڈیر کے دور پر ازر مشوانی کا نام رکھا ہے ازر مشوانی پنجاب سے تعلق ہے لاہور سے آپ کو بتائی ہے اور پارٹی کے تجمان رہے ہیں پنجاب حکومت کے تجمانوں میں شامل رہے ہیں اور پنجاب میں بڑے ریگرسلی کرتے رہے ہیں ٹویٹیں وغیرہ بڑی کرتے ہیں بڑی ٹرولنگ بھی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی اور پکڑے بھی گئے تھے اور چلے بھی گئے تھے پھر واپس بھی آئے مطلب ان کو گمشدہ کر دیا گیا تھا اغوا کر لیا گیا تھا اور پھر ان کے والد کو بھی دھمکیاں ملی تھی مطلب پارٹی کے لیے ان کی کچھ کہا جا رہا ہے کہ ان کی قربانیاں بھی ہیں اس لحاظ سے کہ ان کو کوئی شکار بھی کیا گیا تھا جو گو کے ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ ان کی زبان ایسی نہیں ہے کہ ایک سیاسی ورکر کی ہونی چاہیے جس طریقے سے وہ سخت انداز میں ٹویٹر پر بات کرتے ہیں اور تمیز کے دائرے سے بھی بائی نکل جاتے ہیں اس سوال سے بات ہوتی ہے لیکن پارٹی نے لائلٹی کو کم از کم اکنالج کیا اور ان کی جو وہ چیز تھی اس کو شامل کیا البتہ یہ ہے کہ کے پی سے ان کو کیسے ٹکٹ ملا یہ نہیں سمجھا رہی کہ وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں شاید ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے تو اس وجہ سے ان کو اس بیک گراؤنڈ کو اکنالج کر کے کیا گیا ازر مشوانی صاحب کو ٹکٹ ملا ہے جی کے پی سے پراد سعید کے گورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر فیصل جوید یہ بھی اگین ان کو بھی کہا گیا کہ کے پی سے ان کا تعلق جو کھینچ کھانچ کے بنایا گیا ان کو پہلے بھی ٹکٹ ملا تھا ان کو ٹکٹ دیا گیا مرزا آفریدی ہیں ان کے امیدوار عرفان سلیم ہیں اور خرم زیشان ہیں اس کے علاوہ کے پی سے ہی ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پہ آزم سواتی اور رشاد حسین بھی ہیں اور خواتین کی سیٹ پہ آئیشہ بانو بھی ہیں اور روبینا ناز بھی ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا پنجاب سے مجھے بڑا پسند آئی ان کی چوائس ایک جو حامد خان ہے سپریم کورڈ بار اسٹوٹیشن کے فور میں پریزیڈنٹ بڑے بیباک اور بڑے ان کی قربانیاں بھی ہیں جمہوریت کے لیے بھی حامد خان صاحب یہ ریسٹوریشن کی مومنٹ میں بھی سامنے تھے نمائے نمائے تھے اور بڑی لوجیکل بات کرتے ہیں پہلے پی ٹی اے سے نراز بھی ریجم کی قومت تھی اب پھر واپس راضی ہے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور لوجیکل بات کرتے ہیں سیولپالہ سی کی بات کرتے ہیں آہین کی بات کرتے ہیں حامد خان ان کو ٹکٹ ملا پنجاب سے ظلفی بخاری جو کہ پارٹی کے ابھی باہر ہے ملک سے لیکن ان کے اوورسیز تھے اور منسٹر بھی رہے ہیں بڑے پاورفل منسٹر تھے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے ان کے کورنگ کینڈیڈٹ کے دور پر عمر صرف راز سیما جو ہیں وہ بھی بڑے لائل ہیں میں سمجھتا ہوں اور بڑی قربانیاں ہیں پارٹی کے شروع کے بانیوں میں شامل ہیں عمر صرف راز سیما ان کو ٹکٹ ملا ہے اس کے علاوہ کرنل اجاز منحاس اور خواتین کی اور ٹیکنوکریٹ کے سیز پر ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد جو جیل میں ہیں ان کو ٹکٹ ملا ہے جن کا مقابلہ تھا نواز شریف سے اور وہ ہار گئیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق وہی جیتی ہیں ان کا دعویٰ ہے وہ بھی ان کو دوبارہ ٹکٹ دیا گیا اور سنم جوید جو پارٹی کے ورکر ہیں جو لاہور میں تھیں جن کا نو مئی میں نام آتا ہے ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا اور وہ بھی میرے خیال ابھی بھی جیل میں ہیں تو یہ ساری ٹکٹس کا فیصلہ کیا گیا ٹکٹ کے فیصلے سے بھی ایک میسیج ہے کہ ہم پارٹی کے لائیلسٹ کو نہیں بھولے اور دوسرا یہ کہ جو کنفرنٹیشن چاہتے ہیں یا جو نو مئی والے لوگ بھی ہیں ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے ڈیل وغیرہ کی بات نہیں ہے تو یہ میسیج بھی ایک ہے اس میں میسیج سے یاد ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میسیج جناب کل جی ایچ کیو کا اچانک دورہ کیا شباز شریف صاحب نے اچانک ہمیں لگا ان کو تو نہیں اچانک لگا ہوگا پہلے سے پلان کیا ہوگا شاید جناب شباز شریف صاحب تھے اور ان کی قابینہ کے چیدہ چیدہ منسٹرز تھے جو ساکڈار صاحب بھی تھے اور انگزیب خان صاحب بھی تھے اور تصویر میں یہی مجھے نمایہ نمایہ نظر آئے تو ان کے بزراء کے ہمرا جناب جی ایچ کیو گئے اور جی ایچ کیو میں جناب گارڈ آف آنر یادگار شہدہ پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا شباز شریف صاحب کو یادگار شہدہ پر پھول اور چادر بھی چڑھائی اور اس کے بعد سلوٹ شلوٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے اور اس کے بعد میٹنگ بھی ہوئی اور میٹنگ کے بعد آئی ایس پی آر کی لمبی چوڑی پریس ریلیز بھی آئی اور پریس ریلیز خبر ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے جو صحافی لوگ فالو کر رہے ہیں ان کے لیے کہ ہمیشہ خبر کئی دفعہ لیڈ بری کی ہوتی ہے شروع میں تو یہی ہے کہ ان کو بڑے وارمی لی ویلکم کیا گیا آرمی چیف نے ان کو ویلکم کیا وہ کلسی صدارت میں بیٹھے آرمی چیف ساتھ میں کیا پتار کے بیٹھے ہوئے تھے اور باقی لوگ بھی جو فوجی کی عادت ہے جو آرمی چیف کی جو ٹیم ہے پوری وہ بیٹھے ہوئے تھے اس صحیح پہ وزیعظم کی ٹیم بیٹھے تھی وزیعظم چیئر کر رہے تھے اور بڑا گرم جوش قسم کا محول لگ رہا تھا اور پریس ریلیز میں جو جاری کی گئی اس میں میرے اسی ترتیب سے دعا ہوا کہ جی انہوں نے کیا 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 گاڈ آف آنے بھی پیش کیا گیا لیکن جو آخر میں میسج تھا وہ بڑا لاؤڈ ان کلیر تھا اور وہ میسج تھا جو بڑا میسج تھا اور اس میں کہا گیا کہ جی ان ساری دہستگردی کے خلاف کوششوں میں اکنومک ریوائیول کی کوششوں میں آرمی ساتھ ہے اور آخر میں کہا کہ جی سیول اور فوجی قیادت نے آزم کا اظہار کیا کہ ہم مستقبل میں قومی مفاد میں ساتھ ساتھ چلیں گے اور ملک کے وسیطر قومی مفاد میں ساتھ چلنے کا عید کیا گیا تو بیسیکلی بڑا لاؤڈ ان کلیر میسج دیا گیا کہ ہم ایک رہیں گے ہم ایک دوسرے کے مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور اسٹیبلشمنٹ اور جو حکومت وہ ایک پیچ پہ ہے اور کیا اس سے اس سے بوسٹ تو دیفنیٹلی ملے گا مگر یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے اگر آپ اسے یہ پوچھیں میرے سامنے وہ تصویر بھوم گئی کہ جو اس سے پہلے آئی تھی عمران خان صاحب جب گئے تھے اپنی کیابنٹ کے ساتھ جی ایچ کیو جب وزیعظم بننے کے فورم بعد ان کو بھی بہت کرم جوشی سے اقبال گیا گیا تھا بلکہ فواد چودری نے آکے کہا تھا کہ آج تک کسی وزیعظم کا ایس ایس اقبال نہیں ہوا اور فواد چودری بھی تھے اس میں اور ہم دیکھ رہے تھے کہ بڑے ہنکی دوری ہو رہے ہیں خان صاحب چیر کر رہے ہیں بڑے اسی طرح پیچھے بیٹھ کے صحیح زبدستی کے صحیح خان صاحب کے سٹائل میں اور پاجہ صاحب بیٹھے ہیں ان کے رائٹ سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ جی فواد چودری اور باقی وزراء بیٹھے ہوئے تو اب پھر کہا گیا کہ دس سال اب لین ہے اور دس سال تک جناب اب کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا یہ مل کے چلیں گے پھر ہمیں کہا گیا کہ مصبت خبریں کریں چھ مینے صرف مصبت خبریں کریں پھر آپ دیکھیں ملک میں کیا جادو ہوتا ہے تو چھ مینے مصبت خبریں بھی ہوئیں لیکن جادو نہیں ہوا جادو تو یہ ہوا کہ اختلاف پیدا ہوگے دونوں کا ساڑھے تین سال بعد ایک اور جادو ہوا اور مصبت خبریں دینے والوں نے منفی خبریں دینے شروع کر دیں اور خود وہیں سے خبریں منفی آئیں اور اس کے بعد جناب درن تختہ ہو گیا ان کی قومت کا اختلافات پیدا ہو گئے اور آج پھر اس کے بعد نو مئی بھی ہوا اور دونوں کے درمائن اتنے اختلافات ہیں کہ عمران خان صاحب کا نام لینا پسند نہیں کیا جاتا ان حلقوں میں بلکہ ٹی وی پہ بھی منع کیا جاتا ہے پانی پی ٹی آئی پانی چیر میں تو یہ نام ان کا لیا جاتا ہے تو وہ اختلاف ہو گئے تو کیا پتہ کل کلہاں کے سابق صدر نون لیگ اور شباز شیف صاحب کا بھی نام لینا خیر ایسے دل نہیں مانتا کیونکہ شباز شیف صاحب نہ آنی کرتے شباز شیف صاحب کیسے ہوگا کیسے اختلاف پیدا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ تصویروں سے کوئی وہ نہیں بنتا اگر تصویر کچھ کرتی ہوتی تو ساڑھے تین سال پرانی ہے چار سال پرانی تصویر کیوں نہیں کچھ کر رہی وہ جو عمران خان صاحب کی تصویر بھی تو آئی تھی لیکن یہ تصویر خالی بات نہیں ہے تصویر کے بندے کی بھی بات ہے وہ تصویر میں ہے شباز شیف صاحب ادھر تھے عمران خان صاحب شباز شیف صاحب ان سے اختلاف کیسے کریں گے شباز شیف صاحب خود کبھی اختلاف نہیں کرنے دیں گے وہ تو ہمیشہ سے یہ ہے جب وہ وزیعظم آفس گئے اور وزیعظم آفس میں جب ان سے ملنے آئے تھے آرمی چیف اور آرمی چیف نے ان کو سلوٹ کیا اس سے پہلے پہلے حباز شیف کا سلوٹ وجہ گیا اور بے اختلاف سلوٹ نکل گیا ان کا تو وہ کیسے اختلاف ہوگا بجھے نہیں سمجھ آتی تو یہ تھی آج کی دو خبریں امید ہے آپ کو پسند آئیں گی دیکھتے رہیے آج کا سچ